تو جہاں سازی انہوں نے وسیعتیں بھرمائی وہاں خصوصیت سے جناب زینب سے کہا بہن مجھے نماز شخص مراد رکھ کسی اور کی گواہی نہیں ہے چوتھے امام امام سجاد کی گواہی ہے کیا گواہی ہے زندان شام میں عجب نہیں کہ یہی تاریخ ہو جب جناب سید سجاد نے پھوکی کو خطاب کر کے ایک مرتبہ پوچھا ہے پھوکی امام کربلا سے آج تک آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے سنے ہو ماسوم ماسومہ کربلا سے کیا کہتے ہیں میں جناب بی بی زینب کو ماسومہ کربلا کہتا ہوں بی بی زینب کو میں کہتا ہوں ماسومہ کربلا جس طرح آقا امام محسن جعفر علیہ السلام کی بیٹی اور امام رضا کی بہن کو ماسومہ کربلا کہتے ہیں اسی طرح میں آقا امام حسین کی بہن کو اور امیر المؤمنین کی اس بیٹی کو ماسومہ کربلا کہتا ہوں ماسومہ کربلا زینب عقیل بنی حاشم زینب حجت خدا چوتھے امام کی گواہی ہے کہ میں نے بھوکی اممہ آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور دوسری گواہی کیا ہے فرماتے ہیں کہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام راستوں سے گزری دن میں سفر کیا رات میں سفر کیا زندانوں میں رہی مگر کبھی میری بھوکی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی میں کہتا ہوں نماز شب قضا کیسے ہو سکتی تھی اس لئے کہ بی بی زینب کے لئے تو نماز شب حسین کی یاد ہو کے رہ گئی تھی حسین کی یاد بہرحال جب جناب سید سجا نے پوچھا ہے پھوکی اممہ آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہے آج تو آپ نے فرمایا بیٹا جب سے ہم اسیر ہوئے ہیں آپ وہ دانہ اتنی قلیل مقدار میں آتا ہے کہ قافلے میں جو بچے ہیں ان کے لئے کافی نہیں ہوتا میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پھلا دیتی ہوں اپنے حصے کی غزہ بچوں کو کھلا دیتی ہوں اس کی اب میرے جسم میں اجری طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پھر سکتا ہے یہ روز آشورہ جب آقا حسین شہید ہو چکے آقا کا وفادار رہوار اس نے اپنی پیشانی خون میں رنگین کی اور اس کے بعد در خیمہ پہ آیا اور بی بیوں نے ٹاپ کی آواز سنی اور باہر آئیں اس گھوڑے کو اپنے حلقے میں لیا ماتم کرنا شروع کیا کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں بی بی زینب نے محسوس کیا کہ حلقے ماتم میں بچی موجود نہیں ہے دیکھا کہ در خیمہ پہ سہمی ہوئی بچی خاموش کھڑی ہے جناب رباب سے کہا بچی کو اس وقت رونا بہت ضروری ہے اس وقت اس کا رونا بہت ضروری ہے اس کا ماتم کرنا بہت ضروری ہے سب بی بیاں رکی بچی کو بلایا بیٹی آؤ بابا آپ دنیا میں نہیں رہ گئے دیکھو گھوڑا تنہا آیا ہے اس کی پیشانی پہ لہو لگا ہوا ہے بچی ننھے ننھے قدموں سے آگے بڑھی یہ وہی بچی ہے جو کچھ دیر پہلے اسی گھوڑے کی ٹاپوں سے لگتی ہوئی تھی یہ بچی آگے بڑھی گھوڑے نے گردن جھکا دی بچی نے اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈالی اور اس کے بعد ایک سوال کیا میرے بابا کے وقادار رہوا اتنا بتا دے حل سو قیابی ام قدلات شانا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا قتل کر دیا گیا موسیقی 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 موسیقی